برے کے بعد خوش حامدید پرائیم میسٹر ہوس چھوڑ کے ملٹری سیکٹری کے گھر میں آئے تو ایک میسج ہے اس کا دیفنیٹلی ٹریکل ڈاون افیکٹ ہوگا لیکن ایک سسٹم اور ایک مائنڈ سیٹ کو چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید دس دن میں چینج آ جائے گی ایسے نہیں ہوتا یہ اوورنائٹ اس سے گریجول پروسس اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اویرنس آگئی ہے اور چیزیں بہتر ہوں گی اور لوگ بھی اب جو ہیں وہ بہتری چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک پروسس ہے اوورنائٹ چینج نہیں ہو سکتی ٹھیک حسن صاحب آپ کو کوئی نظر آئی بلدار صاحب کی کئی ہوئی باتوں پر عمل درامت سر سیکریٹ ایڈیٹ چلے جائیں سی ایم آفیس چلے جائیں دروازے اسی طرح بند ہیں بلکہ مزید سیکیوٹی لگا دی گئے آپ نے تو دروازے تارے لگائے بھی دکھائے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو وہ ریکارڈ اور فوٹیج موجود ہے کہ بیروکریسی کی اگر آپ وہ پرفارمیس دیکھ لیں تو آنکے کھلی دھنگ رہ جاتی ہیں اور یہی حال موجودہ چیف سیکریٹ پنجاب ان کے پی ایسوں میں وہ تو دور کی بات ہے کہ بیروکریٹ ہے شانشاہ ہے بابو کریٹ ہے جنہ ان سے تو ملنے کی عوام سوچ بھی نہیں سکتے ان کے پی ایسوں سے ملنے کے لیے سائیلین کو دھکے کھانے پڑتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے گدشتہ روز سیکریٹ ایڈر میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو گدشتہ تین ساتھ سے اپنا پینشن کا کیس لیے وہ دھکے کھاتا وہ دکھائی دیتا رہا اور پھر مجبوراں میں لے کے کسی افسر کے پاس گیا اس نے ذاتی بنیاد پر اس کا معاملہ حال کیا اڈیشنل چیف سیکریٹ آئے ہیں آپ دیکھیں وہ دروازے کو لوگ کر کے رکھتے ہیں اندر سے کوئی نہیں جا سکتا چیف سیکریٹ کا یہی صورتحال ہے سیکریٹ سرسیز اندر سے لوگ کر کے ایک الگ سے ایک دفتر ہے وہاں پر بیٹھتے ہیں احمد رضا سرور وہاں پر افسران سے ملاقاتے کرتے ہیں باہر انہوں نے تیر ملازمین مٹھا رکھے ہیں سیکریٹ داخلہ کی آپ یہ دیکھیں سیکریٹ تعلیم کوئی بھی آپ دیکھ لیں اور کہی تو ویسی دفتر کھالی ہیں افسروں کو زافی چارج دے رکھیں یہ جو سہولیات دیں گے وزیراعلا پنجاہ کا حکم حکم ہوتا ہے آرڈر ہوتا ہے بیروکریسی کا کام ہے امپلیمنٹ کریں دروازوں کو کھلا رکھیں سائلین آئے ان تک مہنچیں ایک شروع میں آپ نے ان کی چیکنگ کر دی شراغتی کا ڈاب لیتے ہیں جی اور ون جہاں پہ بیروکریسی بیٹھتی وہاں پہ تو کوئی جا نہیں سکتا سیکریٹ ایڈیوٹ چلے جائے وہاں پہ کوئی ملنے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں شاید پتہ نہیں ہم سائل سے ملیں گے پتہ نہیں وہ کچھ ان کا اتار کے لے جائیں گے کوئی پیسے ان کی جیم میں کوئی ایسا وہ جو لے کے بیٹھے ہیں جو وہ پیسے کھا جائیں گے یا سائل سے ملنے سے گھبراتی ہیں انہیں کے ٹیکسوں سے پیسہ لیتے ہیں بیروکریٹ پھر نہیں ملتے یہ ایک بیروکریٹ کی بات نہیں کر رہا آپ کسی ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں جا کے دیکھ لیں کمیشنر کے جا کے دیکھ لیں خاص طور پر جسا ساں نے بھی بولا فرمایا کہ سی سی پیو لاہور میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں آپ کسی دن جا کے چیک کر لیں میں تو کیونکہ جاتا رہتا ہوں فیل ورک ہے ہمارا سی سی پیو لاہور آپ آفیس آخرے دیکھ لیں وہ تو اپنے آفیسوں سے نہیں ملتا ان کو تو شاید ابھی یہ بھی نہ پتا ہو کہ کس جو ہے وہ ڈویجن کا یا کس جگہ کا ایس پی کون ہے اور اس کو ذمہ داری کیا تھی کہاں پہ کرائم کا ڈیٹ کیا ہے ویسے ان سے ڈسکس کر کے دیکھ لیں یہ وہ افسران ہے جو اپنے یہاں پہ قائم رہنے کے لیے سبائی وزراء کے ڈیڑوں پہ جاتے رہے ڈیٹڈ گھینٹا انتظار کرتے رہے اور وہاں سے اور مرپسند جو ہے انہوں نے پوسٹنگ لیگ کیا یہ سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ آپ رشتداریوں پہلے چلتی تھی رشتداریاں اب ان کو نوازہ جاتا تھا آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دوستوں کو نوازہ جاتا ہے سیاست میں بھی بیروکریسی میں بھی اور ہر برپارٹمنٹ میں بھی یہی چیزیں دیکھنے میں آئیا آپ نے مشیر بھی وہی رکھ لیا جو دوستی تھی آپ نے اوپر بھی نیچے بھی پر جہاں میں مشیر وہی رکھ لیا آپ نے بیروکریسی میں بھی دوستوں کو نوازہ شروع کر دیا ارباہ شہزاد نے دوستی اب لائجنگ سسٹم شروع کر دیا یہ عوام آپ نیا پاکستان لائے ہیں نئے سسٹم کو لے کے آئیں عوام کو مدنظر رکھتے ہوئے عوامی مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں ابھی بہت سارے مسائل کھلیں گے ہمارا کام ہے نشاندی کرتے رہنا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ جہاں پہ غلطی ہوتی ہے ایک بندہ سی ام آفیز میں بیٹھتے آرڈر کرتا ہے کہ فلان کو وہاں پر تائنات کر دے اور وہ مشیر ہے یہ کونسا جواب کہہ سکتے کہ میرٹ اور امانداری کی بات کرتے ہیں یہ کہاں پہ کانون ہے آپ سب کو بائی پاس کر کے یہ ایک دام آف کرتے ہیں بڑ سب مجھے یہ بزاری ہے کہ یہ صورتحال آپ نے دیکھ لی کہ دروازہ کسی کا کسی کے لیے نہیں کھلا نہیں ایک سیکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلے تین دنوں سے میرے دفتر کے دروازے جو ہیں وہ عوام کے لیے کھلے ہیں اور میں پچھلے تین دنوں سے دفتر نہیں گیا تو بس ایسی ہی صورتحال ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے وہ یہ احکامات جاری کر رہے ہیں کہ جی کوئی سسٹم نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہوگا حسن نے بھی کہا میں بھی انہیں کہتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ کسی دن سی سی پیو لاہور کے دفتر میں جائے اور وہاں پہ جا کے دیکھیں بیس بدل کے جائے بیس بدل کے جائے اور وہاں پہ جا کے دیکھیں اس کے دفتر میں چٹ بھیجنا نہ بھیجنا تو دور کی بات ہے سی سی پیو لاہور کے دفتر میں کوئی عام آدمی جو ہے وہ داخل بھی نہیں ہو سکتا چٹ وصول ہی نہیں کرتے چٹ وصول ہی نہیں کرتے اور وہ بس اور ہی کچھ وصول کرتے اچھا اب دوسری بات یہ ہے جو حسن نے کہی کہ ہم لوگ ابھی یہاں پہ سیاسی مداخلت کی بڑی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مختلف اداروں میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی مداخلت کے علاوہ بھی کچھ ادارے مداخلت کرتے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے ابھی حالی میں اب میں کیا بتاؤں ابھی حالی میں ایک بہت ہی حساس دو تن جو ہے وہ پوسٹنگز ہوئی ہیں اور وہ جن کی سفارش پہ ہوئی ہیں وہ کوئی سیاستدان نہیں تھے سو صرف ہمیں سیاسی مداخلت کی بات نہیں کرنی چاہیے اداروں کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو پھر ہر قسم کی مداخلت بند ہونی چاہیے صرف سیاستدان مداخلت نہیں کرتے پھر فوجی مداخلت بھی بند ہونی چاہیے پھر عدالتی مداخلت بھی بند ہونی چاہیے پھر یہ نہیں ہے کہ ایک ایمین اے ایم پی اے جو ہے اس کے پاس تو کوئی اختیار نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی افسر جو ہے وہ لگوالے لیکن ہمارے جو ججیز ہیں ان کے پاس اختیار ہو کہ وہ سفارش کریں اور ان کی سفارش جو ہے ان کو اہمیت دی جائے یا ہمارے جو فوجی افسر ہیں جرنیل ہیں وہ اگر سفارش کریں تو ان کی سفارش کو اہمیت دی جائے اگر آپ نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے تو پھر آپ کو صرف سیاسی مداخلت نہیں پھر آپ کو ہر قسم کی مداخلت جو ہے وہ بند کرنی پڑے گی ورنہ صرف سیاسی مداخلت بند کریں گے باقی دوسرے جو لوگ ہیں دوسری جو اداروں سے وابستہ شخصیات ہیں وہ مداخلت شروع کر دیں گی اور وہ بھی ویسی مداخلت کرتے ہیں جیسے سیاسی مداخلی کرتے ہیں ایک چیز دیکھ لیں کہ صاحب پاننگ کمپنی کتنا بڑا سکیم نکلا ہے وہاں پہ اسمان چودہ لاکھ پیسٹ ہزار پلس جو ہے فارچینر گاری بڑے بڑا گھر اور مناظرین کے فوج زفر موج اور پھر پروٹوکول وہ شہر شاہ زندگی گزارتے تھے ان کو آپ نے وہاں سے اٹھا کے ڈی جی پنجاب ہڑا تھارٹی لگا دیا ایک بندہ جس کو آپ نے ٹارگر دیا تھا کہ ٹیکس سسٹم بہتر کرنا ہے وہ سسٹم بہتر نہیں کر سکا اور بجائے کہ چند پیسے جو کلیکشن روٹین میں ہوتی تھی وہ کلیکٹ کر کے آپ ایک جلسہ کروا کے تقریب کر کے وہاں پہ آپ پیسوں کی جو ہے وہ امبال لگاتے رہے اور کوئی ریزرٹ سامنے نہیں آ سکا آپ ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکے پنجاب ہڑی اٹھارٹی کو سسٹم کو بہتر نہیں بنا سکے اس کو آپ نے اٹھا کے وزیراعہ پنجاب پہ اپنا سیکٹری لگا لیا ایک بندہ جو ڈیپنی سیکٹری تھا سابق وزیراعہ پنجاب شیباز شیف کا جو راجمپور اور جنوبی پنجاب کے معاملات کو دیکھا کرتا تھا اسے آپ نے لا کے اپنا پی ایسو لگا لیا اسی طرح ایک بندہ پہلے ماہ پہ ہوتا تھا سی ایم آفیس میں اس کو لا کے اپنے آپ نے سی ایم آفیس میں بڑھ لیا آپ امدازہ کریں ایسے سسٹم تبدیل ہوگا جو تمام طرح معاملات جو تمام طرح سکینڈل سے سمری کی ایک سمری کا روٹ ہوتا ہے ڈریکٹ سی ایم وزیراعہ تک نہیں پہنچتی اس روٹ میں جو بھی افسران آتے گے سب اس کو رکمنٹ کرتے رہے گے گئے آپ پنجاب کمپنی سکینڈل میں سے کسی ایک کمپنی کے ایک پروجیکٹ پر نظر ڈالیں آپ کو تمام سینڈ کلیئر ہوتا جائے گا کس طرح دھندے کرتے تھے اور اس تمام میں کیا بیروکریسی شامل نہیں تھی یہ چند ایک افسران ہے مٹھی بار اگر آپ ان کو سائٹ پر کر کے آپ اچھے افیسد دیکھے ہیں جو میرک اور قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک دامات کرتے ہیں جو عوام کے سائلین کو عوام کے مسائل دیکھ کے ہوئے دامات کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہونی چاہیے عوام کی سہولت کس میں ہونی چاہیے دروازے کھولے رکھیں بہت سارے یہاں پہ رہے ہیں جب ایک محمود صاحب رہے ہیں دروازے کھولے ہوتے تھے کوئی سائل آتا تھا خود ملتے تھے اجلاس میں بھی ملتے تھے ناصر خوصہ صاحب کے دور میں بھی کچھ دن دروازے کھولے رکھیں لیکن بعد میں ایسے بند کر دیا جاتے ہیں شاید کوئی عام سائلین آئے گا آپ اندر بیٹھے بھی سائلین کے مسائل حال کرے ہوتے ہیں خودارہ آپ سیکریٹریٹرینٹ میں جا کے دیکھیں سیکریٹریٹرینٹ آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائے وہاں پہ بزرگ دھکے کھاتے ہوئے ہیں وہاں پہ بزرگ خواتین دھکے کھاتی ہیں ایک چھوٹی چھوٹی سی فائل پکر کر لیکن گھر پھر اتنے بیروکریسی شہنشاہ زندگی اس پر تو مقاعدہ طور پہ آپ نے دیکھی کیا اب آپ کا ٹیک ہے کس طریقے سے ایک سائل جو ہے اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور کسی کے چہرے پہ مسکرات بھی آ سکتی ہے اس کے مسائل حل ہونے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں اتھارٹی کو اختیارات کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہوگا یہ لوگ سیکریٹریٹرینٹ میں جانا نہ پڑے یہ جو پہلا والا سسٹم تھا جو لوکل گورننس کا سسٹم آیا تھا اس کی سپیرٹ یہی تھی کہ یہ لوگوں کے مسائل ڈسٹرک کے اندر وہ ضعیلیداروں سے جو سب آڈینٹ آفیسز ہیں ان سے حل ہوں اور یہ سیکریٹریٹرینٹرینٹر flakes کمیانا ہیے حر ہر بات کے لئے چیز hogy منسٹر تک نہ جانا پڑے پہلے یہ ایک سسٹم ڈیویلپ ہو گئے جس میں تمام ڈسیئن میکنگ تمام پوشٹنگ پوشٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ چیز مئنسٹر ہاؤس سے ہوتی تھی اب یہ چیزیں ڈیسنٹرلائز ہو جائیں اور یہ جو سبارڈینٹ آفیس ہے ان کو سٹنھن کیا جائے اور ان کو اختیارات دیے جائیں اور اس میں ریفارمز لائے جائیں جیسے انہوں نے کہا کہ ہندرڈ ڈیس میں چھیک ڈیسنٹرلائز ہوں امپاورمنٹ کی جائے سبارڈینٹ آفیس کی تاکہ لوگوں کے ایک دیر ڈور سٹیپ جو ہے ان کے مسائل حال ہو سکیں اور یہ دیسنٹرلائزیشن ختم ہوگی تو یہ لوگ جو جیسے دفتروں میں جو کبھی سی ایم ہاؤس میں کبھی سیکریٹریٹ میں کبھی کمیشنر آفیس میں کبھی ڈی سی آفیس میں تو یہ ایک چینج آف گورننس کی ضرورت ہے اور ڈیسنٹرلائزیشن کی ضرورت ہے ڈیسنٹرلائزیشن کی ضرورت ہے بڑھ سب آخری بات یہ کہ یہ ساری باتیں آپ نے سنی یہ بیروکریسی کو ڈرا کر اور یہ پروپٹیز کے ایشوز چھیڑ کر اور یہ ساری باتیں پلوٹیسائز کرنے کے بعد حکومت کا سب سے بڑا ٹاسک ہوگا کہ اس میں ریفارمز بھی کرے ان سے کام بھی لے اور معاملات جو ہیں وہ بلیک میلنگ کی طرف بھی نہ جائیں یہ سارا سلسلہ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے نہیں میرا خیال نہیں ہے کہ یہ اس پہ یہ اور یہ جو خاک ہے گرد ہے یہ بیٹھ جائے گی یا آہستہ آہستہ یہ جو گھروں والا معاملہ ہے یا باقی چیزیں جو ہیں یہ ضرور ہے اور گورنمنٹ کو بھی آہستہ آہستہ احساس ہو جائے گا کہ مسائل جو ہیں وہ اس سے زیادہ بڑے ہیں اصل چیز جو ہے جہاں پہ ہم نے بات شروع کی تھی اصل چیز یہ ہے کہ ان کی پروفارمز پہ نظر رکھی جائے ان کی اہلیت پہ نظر رکھی جائے اور دیکھا جائے کہ کون افسر جو ہے وہ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اپنے عہدے کے مطابق لوگوں کو عام لوگوں کو کتنا فائدہ پوچھا جائے طفیق بٹ سب آپ کا شکریہ حسن صاحب آپ کا شکریہ اجازمیہ صاحب آپ کا شکریہ اور سائل کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کا جو ہے وہ دل لرز جاتا ہے سائل کے چہرے پہ جو ہے اس قدر پریشانی ہوتی ہے وہ کسی بھی روپ میں بیٹھا ہو وہ کسی بھی محکمے کے باہر بیٹھا ہو تو سائلین کا خیال کرنا چاہیے ان کی مشکلات اگر حل کریں گے تو معاملات شاید بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکیبان